غیر میاری عدویات کی پروکس کیسے بند ہوگی جنوبی پنجاب میں ڈرگ سر لائسنس کی تجدید دو سال سے اتباہ کا شکار کیمیسٹ اسوسیشن میں تشریف میڈیکل سٹور مالکان پریشان ریجنل صدر کیمیسٹ اسوسیشن صدر افتربت کا کہنا ہے کہ لائسنس کی فیس بھردی ہے دو سال سے لائسنس میں توسی نہیں ہوئی پرس پر کابو پانے کا مشن وزیر تعلیم مراد راست کا کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے سکولز بند کرنے کا فیصلہ سکولز اسازہ اور سٹاف کے لیے کرونا بیکسینیشن لازمی اقرار چیف ایگزیکٹیب ایڈوکیشن زہور احمد چوہان کی پنڑا سپتمبر تک تمام پرائیوٹ اور سرکاری سکول ٹیچرز اور سٹاف کو بیکسینیشن کروانے کی ہدایت گورنمنٹ اور پنجاب کی ہدایت کے مطابق تمام اسازہ ویکسینیٹیڈ ہیں اس وقت اور ہمارے سرٹیفکٹ بھی سکول میں موجود ہیں ایسو پیس نظر انداز یا وائرس پھٹ تگڑا ہو گیا ملتان اور رحیم یار خان میں مضبط کیسز کی شرح گیارہ پیسر ریپورٹ جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں چار سو تین کیسز زامنے آئے ملتان اور مظفر گھر میں ارسٹ ارسٹ کیسز ریپورٹ رحیم یار خان میں انچاس بہاولپور سنسالیس اور ریجی خان میں تینسیس اپراد متاثر ادھر سرگودھا میں اکیس خانوار انیس میہ والی میں پندرہ پراد وائرس کا شکار بھکر میں تیرہ ویہاری آٹھ علیہ چھے بہاولپور لوتھران راجنپور اور ساہی وال میں چودہ کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا سے بچانے والے ادارے کرونا پھلانے کا سبب بننے لگے گورنٹ وائرس مارڈر ہائی سکول جانپور میں کرونا ایس اپیس کی دھجیاں بھکر میں ویکسینیشن سینٹر سور شہریوں کا رش بڑھ گیا خورٹ اردو میں کرونا ویکسینیشن سینٹر سور سہولیات کا فقدان ویکسین لگوانے والوں کے لیے نوٹسز شہریوں کا رش لگنے پر عملے کی کمی خاتین اور مردوں کی قطارنے لگ گئی دی ایس کیو اسپتال ویہاری کے امرجنسی بارڈ میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کاؤنٹر قائم کر دیا گیا شہری کسی بھی وقت ویکسین کاؤنٹر پر ویکسین کروا سکیں گے ادھر ڈی جی خال میں موڈرنا ویکسینیشن کی قلط اوورسیز پاکستانی ویکسینیشن سینٹر کے باہر سرافہ سجاج ہسپتال روڈ ٹریفک کے لیے بند کے دیا ویکسینیشن لگانے کا مطالبہ